بات کرتے ہیں مددگی دکھاتے ہیں سچ پیچھا کرتے ہیں آپ کے سروکار سے جڑی ہر خبر کا لاتے ہیں سچ کیونکہ دل میں سچ زبان پہ سچ نمشکار میں ہوں مصطفیٰ حسین اور ہم موجود ہیں وائس آف ایمپی کے نیوز روم میں آج میں نے خبر پڑھی اس خبر کو پڑھ کر میرا دل دہل گیا سوچا آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ خبر تھی اٹلی کی اٹلی میں کورونا کا کہل ٹوٹا ہوا ہے وہاں کے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ یدی کسی پریوار میں کسی کی موت ہو رہی ہے تو اس پریوار کے لوگ اس لاش کو اٹھانے تک سے گھبرا رہے ہیں اس لاش کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے چائنہ میں یہی ہوا چائنہ میں سرکار نے بینا پریوار کے کئی لاشے اگیات لاشے جن کو دفنایا اٹلی میں کوئی بھی پریوار کا آدمی جس کے سامنے کورونا سے موت ہو گئی ہے وہ اس پریوار کا ہونے کے بہوجود اس کی لاش کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں یہ بات کسی خاص وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اٹلی کے آبادی ہے چھے کروڑ اور بھارت کے آبادی ہے ایک سو تیس کروڑ آپ سوچئے جب اٹلی جتنا چھوٹا دیش ہے اور اتنی ایڈوانس کنٹری ہے اور وہاں پہ کورونا کو لے کے جو حالات بنے ہیں سوچئے یدی بھارت میں یہ ہماری کا روپ لے لیتا ہے تو کیسی استیتی بنے گی بھارت میں اس لیے اس سے اویر ہونے کی ضرورت ہے اس سے سجگ ہونے کی ضرورت ہے اور اس بیماری سے لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے اور جو بھی پرکوشنس سرکار یا ان سنگٹھن بتا رہے ہیں ہیلڈ ڈپارٹمنٹ بتا رہا ہے ان پرکوشنس پہ چلنے کی ضرورت ہے تاکہ اس دیش کو اس مہاماری کی چپیٹ میں آنے سے بچایا جا سکے امید ہے آپ اویر رہیں گے الیٹ رہیں گے تاکہ ہمارا دیش اس بیماری سے بچ سکے اب اہم بات کرتے ہیں آج سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنایا ہے اور انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ کل شام پانچ بجے یعنی بیس مارچ کو پانچ بجے تک مد بردیش کی ویدھان سوا میں فلورٹیسٹ کرا لیا جائے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو فلورٹیسٹ ہوگا وہ ہاتھ کھڑے کر کے ہوگا اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی اور سپریم کورٹ نے یہ بھی نردیش دیئے ہے کہ اس فلورٹیسٹ کو لائیو ٹیلی کسٹ دکھائے جائے چوتھی بات جو سپریم کورٹ نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ جب جو سولہ ویدھائک اس سمیں بینگلولو میں ہے وہ یدی اس فلورٹیسٹ میں شامل ہونا چاہے تو ان کو پوری سرکشہ پردان کی جائے دو مارچ سے یہ پورا سیاسی ڈراما شروع ہوا تھا اور کل بیس مارچ کو اس پہ پرن ویرام لگ جائے گا جب ویدھان سوا میں فلورٹیسٹ ہوگا اب مددے کی بات وہ یہ کہ فلورٹیسٹ میں کیا ہونے کی سمبہ ہونا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے سدن میں 114 ویدھائک کانگریس پارٹی کے تھے سات ویدھائک جس میں چار نردلی دو بہ سپا اور ایک سپا کا تھا اس طرح سے کانگریس کی جو کل طاقت تھی وہ 121 ویدھائکوں کی تھی وہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی جو طاقت ہے وہ طاقت 107 ویدھائکوں کی ہے دو دن پہلے جب شیورات سنگھ چوہان نے گورنر ہاؤس میں گورنر کے سامنے ان ویدھائکوں کی پرےڈ کروائی تھی تب 106 ویدھائک موجود تھے اب کانگریس پارٹی کی بات کرتے ہیں 121 ویدھائکوں میں 22 ویدھائک اپنا استیفہ ویدھان سوا عدیشت کو بھیج چکے ہیں اس میں سے 6 استیفے جو منتریوں کے تھے اس کو ویدھان سوا عدیشت نے سویکرار کر لیا اب بچتے ہیں 16 ویدھائک 16 ویدھائک کل شامیل ہوتے ہیں یا نہیں ایک بڑی بات ہے یدی وہ شامیل نہیں ہوتے ہیں تو اس استیدی میں کانگریس کے 100 کانگریس کے نینیانو ویدھائک بچیں گے اور بی جے پی کے 107 ویدھائک تو ایسے میں صاف ہے کہ مد بردیش کی ویدھان سوا میں بہومت بھارتی جنتہ پارٹی کا ہو جائے گا لیکن یدی وہ 16 ویدھائک مددان میں بھاگ لیتے ہیں یا کانگریس کا سمرتن کرتے ہیں اس استیدی میں کملنا سرکار بہومت میں رہے گی لیکن جو ویدھائک اتنے دنوں سے اپنی اسٹیٹ کے بہار ہے اور وہ اپنی ہی پارٹی کے بڑے لیڈرز سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کی امید کم کی جا رہی ہے کہ کل وہ فلورٹیسٹ میں حاضر ہوں گے یدی وہ فلورٹیسٹ میں حاضر نہیں ہوتے ہیں تو صاف طور پہ کل کملنا سرکار گر جائے گی کل مدد پردیش میں کملنا سرکار کا آخری دن ہو سکتا ہے دوسری طرف کانگریس یہ دعویٰ لگاتار ضرور کر رہی ہے کہ ان کے پاس بہومت ہے کانگریس نے آج ایک اور بڑا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ ان کے پاس بی جے پی کے ساتھ ویدائک ہیں اور وہ تمام ویدائک کل بی جے پی سے استیفہ دے دیں گے یدی کانگریس کے دعویٰ میں یہ سچا ہی ہے اور یہ ساتھ ویدائک پارٹی سے استیفہ دے دیتے ہیں تو اس استیدی میں ہو سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدائکوں کی سنکھیا کم ہو جائے لیکن اتنے دنوں تک جو ویدائک سامنے نہیں آئے یا انہوں نے کسی پرکار کی کوئی بات نہیں کیے اس لیے یہ امید کم ہے کہ یہ ویدائک پارٹی سے استیفہ دے اور کانگریس کا ساتھ پکڑے فیلحال جو سین ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ کم اللہ سرکار علمت میں آ گئی ہے یہ سولہ ویدائک کل یدی فلور پہ نہیں موجود ہوتے ہیں تو کم اللہ سرکار کل اپنا سمرتن کھو دے گی اب آخری بات اور اہم بات کر دیں یہ پورا ڈراما دو مارچ سے شروع ہوا دو مارچ کو جب یہ ڈراما شروع ہوا جب دگوے سنگھ نے ڈلی سے بیان جاری کیا کہ مد پردیش میں بی جے پی آرس ٹریڈنگ میں لے گئی ہے اس کے بعد دس ویدائک گائب ہوئے پھر ان میں سے چھے ویدائک ملے چار ویدائک بھگلور میں پائے گئے اس میں سے تین ویدائک واپس آئے لیکن ایک ویدائک ہردیب سنگھ جو سوانسرا کے ہے وہ آج تک واپس نہیں آئے وہ کیول واپس آئے ویڈیو میں ان کے تین ویڈیو میسیجز جاری ہوئے جس میں وہ پارٹی کے خلاف بولتے ہوئے سنائی دیئے اب سوال اٹھتا ہے ایک بڑا وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو بائیس ویدائک ہے جن کی جو کانگریس پارٹی کی ویدائک ہے جن کی ناراضگی پارٹی سے تھی پارٹی میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا تھا پارٹی میں ویوستہ صحیح نہیں تھی پارٹی کے اندر ان کی نہیں سنی جاری تھی اور سی ایم کملنات جو ہے جن ہتیشی کارے نہیں کر رہے تھے کسانوں کا کرزام آف نہیں کر رہے تھے تو ان ویدائکوں نے پہلے دن بغاوت کیوں نہیں کی ان ویدائکوں نے اپنے سی ایم کو کیوں نہیں کہہ رہا ان ویدائکوں نے بھوپال میں رہ کے ہی کیوں پس سے استیفہ نہیں دیا ان ویدائکوں نے تکال ویدانسہ وعدش کے پاس جا کر استیفہ کیوں نہیں دیا تین مارچ کو حردیب سنگھ ڈنگ جیسا کی ان کے پریوار کے لوگوں نے کہا کہ صبح ان کی ماں کے پاؤں چھوکے نکلے اس کے بعد وہ آج تک لا پت آئے تو ان ویدائکوں کو اپنی اسٹیٹ چھوڑ کے دوسری اسٹیٹ میں جانے کی اوشکتہ کیوں لگی کیا ان ویدائکوں کی جواب دہی ان کے ووٹرز کے پرتی نہیں ہیں کیا ان ویدائکوں کی جواب دہی مدداتہوں کے پرتی نہیں ہیں آخر یہ تمام ویدائک اٹھارہ انیس دن سے بینگلورو میں کیا کر رہے ہیں اور یہ کیسے حالاتے کہ ایک طرف کانگریس پارٹی بھی اپنے ویدائکوں کو چھپائے ہوئے ہیں تو دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی بھی ان کو ریسورٹ میں رکھ کر کرکیٹ کھلواری ہے تو کیا یہ ویدائکیں جو جنتہ کے لاکھوں ووٹرز سے چنے گئے ہیں کیا ان کو کوئی برگلا دے گا کوئی اپنی طرف ملا لے گا آخر یہ ہارس ٹریڈنگ ہوتا کیا ہے یہ ویدائکوں کی خرید فروخت کی باتیں اٹھتی کیوں ہے کہیں بولی پچاس کروڑ کی لگتی ہے کہیں سو کروڑ کی لگتی ہے ایک طرف جو مدداتا ہے وہ بڑے بڑے جو چناوی وادے ہے گوشنا پتر ہے وہ پڑھ کر ووٹ دیتا ہے ان سے کہا جاتا ہے ہم تمہاری بجلی پانی سڑک کی سمسیہ حل کریں گے وردہ وستہ پینشن دلوائیں گے بی پی ایل کا کوپن منوائیں گے ہم تمام چیزوں پر کام کریں گے لیکن وہ ویدائیت اچانک گائب ہو جاتا ہے وہ ویدائیت پتہ چلتا ہے مدد پردیش کے باہر کسی اور راج کے کسی ریسورٹ کے اندر سونا بات لے رہا ہے تو آخر یہ ویدائیت جو میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یدی ویدائیتوں کو اپنی پارٹی کا نظام پسند نہیں ہے پارٹی پسند نہیں ہے تو ان کو اپنی بات پارٹی فورم پہ مدد پردیش کے گورنر کے سامنے کرنی چاہیے اور یدی وہ ویدائیت بن کر خوش نہیں ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی سرکار ان کی سن نہیں رہی ہے اور ہم ہمارا ویدائیت ہونا بیمانی ہو گیا ہے تو ان کو تتکال اپنے پت سے استیفہ سارجنک طور پر دینا چاہیے اپنے مدداتاؤ کے بیچ کھڑا ہو کر دینا چاہیے ان کے سامنے اعلان کرنا چاہیے یہ سرکار میری سننی رہی ہے میں آپ کے کیے وعدے پورے نہیں کر پا رہا ہوں اس لیے میں استیفہ دے رہا ہوں لیکن جس طرح یہ پورا سیاسی ڈراما ہوا جس طرح ان ویدائیت کو بینگلونو میں رکھا گیا یا دوسرے ویدائیت کو جس طرح ریسورٹس میں دلی میں منیسر میں رکھا گیا آخر یہ لوگتندر کا عام جنتہ کو ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو ویبدہ میں بچائیں گے وہی لوگ سرکشہ کی گوھار اور فریاد کرتے ہیں وہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے راجی میں سرکشد نہیں ہیں تو یہ آخر کیسا لوگ تندرے کل فلور ٹیسٹ بھی ہو جائے گا کل کماللہ سرکار کے بھاگی کا فیصلہ بھی ہو جائے گا لیکن اس بات پر بھی بحث ہونی ضروری ہے کہ یہ جو ودایق چنے جاتے ہیں آخر یہ کرتے کیا ہیں یہ اس طرح سے چوری چھپے یہاں ہوا کیوں جاتے ہیں یہ اکیلے میں لوگوں سے کیوں ملتے ہیں کیا کہانیاں یہ پیچھے بنتی ہے ہورس ٹریڈنگ کیوں ہوتی ہے یدی پارٹی سے ناراضگی ہے سرکار سے ناراضگی ہے تو اپنے پردیش کی جنتہ کے بیچ میں ان کو یہ مددے رکھنے مدد پردیش میں شروع ہوا اس پورے سیاسی ڈرامے میں ووٹر کہیں نہیں ہے ووٹر افسوس میں ووٹر آشتر چکی دے ووٹر کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کون کیا کر رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اپنی کہانی سناتی ہے کانگریس پارٹی اپنی کہانی سناتی ہے کوئی بھی آم مددہ کی بات نہیں کرتا اس سمیں پچھلے اٹھارہ دن سے مدد پردیش کا سموچہ پرشاشن ٹھپ پڑا ہوا ہے سرکار کوئی کام نہیں کر رہی ہے زلے کے دفتروں میں عدی کاری کرمچاری کی اول ٹی وی پہ خبریں سنن رہے ہیں اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہوگا کیا ایک طرف جہاں کورونا کی بھیاوتہ سے پورا دیش دہشت میں ہے وہی دوسری طرف پرشاشن اور سرکار جو ہے پوری طرح ٹھپ پڑی بھی ہے لیکن آخر کار سپریم کورٹ نے آج اپنا احتیاسک فیصلہ سنا دیا کل اس پہ دھن سڑ جائے گی اور یہ کلیر ہو جائے گا کہ مدد پردیش کی سرکار میں اب کون رہے گا کمالات سرکار بچے گی یا جائے گی لیکن ان سب صحیح تر اس پورے معاملے میں مدداتاوں کو جاگرک ہونے کی ضرورت ہے تاکہ بار بار مدد پردیش جیسے راج میں اس طرح کا سین دیکھنے کی نوبت نہ ہے یدی پارٹی یا سرکار صحیح کام نہیں کرتے ہیں تو ودایت کی جواب دے ہی عام جنتہ کے پرتی ہے ان کے بیچ جا کے ان کو استفاہ دینا چاہیے میرا سیئی ہوگی دیپا خطا مصطفی حسین